بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹورنٹس اپنے اس آج کے لیکچر میں ہم آول پیلٹس کے بارے میں جانیں گے کہ آول پیلٹس کیا ہوتی ہیں اور کس طرح کی ہوتی ہیں اور ان کا کیا فائدہ ہے ان کو سٹڈی کرنے سے آپ کو کیا حاصل ہو سکتا ہے ایم امر راشد لیکچرر انزوالوجی فرم یونیورسٹی آف ایڈوکیشن فیصلہ باد کیمپس اب سٹورنٹس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ علو جو ہے وہ شکار کر کے کھاتا ہے مطلب اس کے شکار میں اکثر چوہے وغیرہ ہوتے ہیں اور وہ اپنے شکار کو پورے کا پورے نکل جاتا ہے تو اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے شکار میں کچھ ایسے حصے بھی ہوتے ہیں جن کو وہ پورا مکمل طور پر ڈائجیسٹ نہیں کر پاتا جیسے فور اگزامپل اس کے شکار کی فر ہو سکتی ہے بونز ہو سکتی ہے تیت ہو سکتی ہیں تو ایسے چیزیں جو جن کو وہ ڈائجیسٹ نہیں کر سکتا ہے ان کو وہ کیا کرتا ہے ہی گرچی ٹیٹ کر دیتا ہے یعنی ان کو کف اپ کر دیتا ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے جو اوبجیکٹس ہوتے ہیں جو اول شیپ کے ہوتے ہیں ان کو آول پیلٹس کہا جاتا ہے جیسے کہ آپ کو پتا بلیاں بھی اکثر کیا ہوتا ہے ہیر بالز کی شکل میں ان کو جو ہوتا ہے ماؤس سے واپس نکال دیتی ہیں کف اپ کر دیتی ہیں تو اٹ مینز جو آول پیلٹس ہیں یہ بیسیکلی کہاں اس میں بون فار یا فیدرز پائے جاتے ہیں جن کو وہ ایجیکٹ کر دیتا ہے اپنے وینٹریکلس سے اپنے موں کے ذریعے سے باقی خوراک جو ڈائجیسٹ ہوتی وہ نورملی ان کے کلویکہ کے طرح ریلیز ہو رہی ہوتی ہے لیکن آول پیلٹس کو دوبارہ ماؤس کے طرح ہی یہ ریلیز کر رہے ہوتے ہیں اور آول پیلٹس جو ہوتی ہیں یہ ان کو اکومولیٹ کر لیتے ہیں اپنے نیسٹ کے پاس جہاں پہ ان کا گونسلہ ہوتا ہے اس کے پاس یہ پڑی ہوئی ہوتی ہیں اب ان آول پیلٹس کا فائدہ کیا ہے کہ اس سے آپ ان کی فوڈ ہیبیٹس کو بتا سکتے ہیں کہ ایک اولو کی خوراک نورملی کیا ہوتی اب ہوتا کیا ہے کہ جب اولو اپنا کسی بھی شکار کو کھاتا ہے تو یہ آول پیلٹس ان کے سب سے پہلے گلینڈولر سٹمک میں جاتی ہے یعنی کہ جو بھی پیلٹ ہوتی ہے وہ ان کے گلینڈولر سٹمک میں چلے جاتی ہے پھر وہاں پہ وہ رہتی ہے جب تاکہ اس میں سے تمام نیوٹرینٹس کو یہ ابزورب نہیں کر لیتے اور یہ سارے پروسس کو ہونے میں کم از کم دس گنڈے لگ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہوتا ہے اپنے اس جو خوراک جو بچی کچھی ہوتی جس کو ڈائجیسٹ نہیں کر پاتے اس کو یہ وومٹ کر دیتے ہیں اور اس طرح سے پھر کیا ہوتا ہے یہ دوبارہ اپنی خوراک نئی کھانا شروع کر دیتے ہیں اور جتنے بھی اس میں نون ڈائجیسٹیبل پارٹس ہوتے ہیں ان کو یہ اپنے وہاں سے ریلیز کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں سے پھر ماؤت کی طرف آتی ہے وہ خوراک یعنی اس کو دوبارہ اوپر کی طرف لائے آ جاتا ہے اور وہ فیسیز کے شکل میں ایلیمنیٹ نہیں کی جا رہی ہوتی بلکہ ان کے ماؤت کے ذریعے سے ریلیز کی جا رہی ہوتی ہے جس کو آول پیلٹ کہا جاتا ہے اب آول پیلٹ کے اندر جو ہے ضروری نہیں ہے کہ جسٹ ایک ہی اینیمل ہو کیونکہ اللو آپ کو پتا ہے کہ ایک اینیمل ایک سے زیادہ اینیمل کو ایک دن میں کھا جاتے ہیں ایک یا ایک سے زیادہ اینیمل کو تو اس لئے آول پیلٹ کے اندر دو تین چار یا ایون پانچ دانچے بھی مختلف اینیمل کے ہو سکتے ہیں ان میں ان کی بونز ہو سکتی ہیں تو اس طرح سے مختلف اینیمل اس کے اندر ریکارڈ کیے گئے ہیں یا اپسرور کیے گئے ہیں تو اس طرح سے آول پیلٹ ان کے اندر بنتی ہیں اور آول پیلٹ کو سٹڈی کیا جاتا ہے جسے آپ ان کی فیڈنگ حیبیٹس کو دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا علموں نے کھایا ہے لیکن اس پیلٹ کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہوں گی جن کو انہوں نے ریسنڈلی کھایا تھا اور ڈیجیسٹ نہیں کر پائی تھا جیسے فور ایکسیمپل بون ہیں فار ہیں یا فیدر ہیں اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس پرندے کو یا کس اینیمل کو انہوں نے ریسنڈلی کھایا ہے اب جیسا کہ سٹورنٹس آپ اس سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ پیلٹس کیا ہوتی ہیں یہ انڈیجیسٹڈ پارٹس ہوتا ہے کسی بھی پرندے کی خوراک کا جیسے کہ فور ایکسیمپل اب پرندے نے کوئی خوراک کھائی اس میں ہیرز ہیں بونز ہیں ان کو وہاں ڈیجیسٹ نہیں کر پاتے ہیں تو اس کو وہی گرجیٹ کر دیتے ہیں یعنی اس کو دوبارہ اپنی بیگ کے تروں نکال دیتے ہیں اب بہت سارے برڈز جو ہیں وہ پیلٹس پیدا کرتے ہیں جس میں زیادہ تر پرندے وہ ہیں جو شکار کرتے ہیں کوئے ہیں ایون چڑیا بھی اس طرح کی پیلٹس پیدا کر سکتی ہیں اور ان کا جو شکل ہوتی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس چیز پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ انہوں نے کیا چیز ریسنڈ لکھائی ہے اب تمام جو علو ہوتے ہیں وہ پیلٹس پیدا کرتے ہیں اور ان پیلٹس کو ڈائسیکٹ کیا جاتا ہے مختلف کنٹریز میں مطلب جو ہوتا ہے وہ ڈیسیکٹ کر کے ان کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے ریسنڈلی کیا کھایا تھا تو آول پیلٹس جو ہوتی ہیں یہ برڈز کی ڈروپنگز نہیں ہیں یعنی یہ پرندوں کی فیسیز نہیں ہیں اور اسی وجہ سے ان کے اندر کوئی بھی سمیل نہیں ہوتی ہے اب بارن آول جو اس کی پیلٹس کو اگر آپ دیکھیں گے تو براؤن بلیک کلر کی اکثر نظر آتی ہے جب انہوں نے فریشلی اس کو ریلیز کیا ہوتا ہے دیکھیں تو اس سے آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ اس کی خوراک کو اندازہ لگا سکتے ہیں اور اپنی نوٹ بک کے اندر آپ پھر اس کی ڈرائنگز بنا سکتے ہیں یا فوٹوز لے سکتے ہیں جس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس نے کیا کھایا وال کو کھایا ہے یا کس چیز کو اس نے ریسنڈلی کھایا ہوا ہے تو اب وائلڈ بارن آول جو ہوتے ہیں یوکے میں اگر آپ دیکھیں ان کو تو وہ زیادہ تر والز کے اوپر فیڈ کرتے ہیں ایجیسٹڈ فار ہوتی ہے یہ بونز ہوتی ہیں اور وہ کم از کم چھے یا چھے سے زیادہ میملز کی ہو سکتی ہیں کیونکہ انہوں نے چھے یا چھے سے زیادہ میملز کے اوپر ایک دین میں فیڈ کیا ہوتا ہے تو اسی لیے اس میں مختلف میملز کی جو ہڈیاں ہیں ان کی فار ہے ان کی بونز کے علاوہ مختلف جو اس کے کمپوننٹ ہو سکتے ہیں اگر کوئی برڈ ہے تو اس کے پار وغیرہ بھی شامل ہو سکتے ہیں جیسے آپ ان کی خوراک کا اندازہ لگا سکتے ہیں جیسا کہ سٹورنٹس اب آپ اس سلائیڈ میں بارن آول پیلٹ کو دیکھ رہے ہیں جس میں آپ کو اس کے مختلف کمپوننٹ سے نظر آ رہے ہیں جیسے بونز ہیں فار بھی اس میں ہو سکتی ہے یا اس کے اندر کوئی فیڈرز بھی برڈز کے ہو سکتے ہیں یہ اس کے لئے لاتتے ہیں شکریہ